کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو ویلچیر کے اوپر دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیک ہے جیک کمپیوٹر انجینئر ہے اس کی گاڑی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس ایکسیڈنٹ میں اس نے اپنے پیروں کے ساتھ ساتھ اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کو کھو دیا اور اب وہ اس بڑے گھر میں اپنے ڈاگ کے ساتھ اکیلا رہتا ہے اس کا ڈاگ بوڑا ہو چکا ہے وہ چل نہیں سکتا وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہے ڈاکٹر اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہارے ڈاگ کی عمر ہو چکی ہے اب اس میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اس پر کوئی دوائی کام نہیں کرے گی اس کا ڈاگ بہت زیادہ درد میں ہوتا ہے اسی لئے وہ نیٹ پر سرچ کرتا ہے جس میں اسے مرسی کلنگ کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بعد وہ بسکٹس میں کچھ ایسی دوائی ملا دیتا ہے جس سے اس کا ڈاگ آرام سے اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکی پر وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے اسی لئے بسکٹس کو جار میں ڈال دیتا ہے جائے کہ کمپیوٹر انجینئر ہے اسی لئے ہمیشہ وہ اپنے بیسمنٹ میں کمپیوٹر پر کام کرتا رہتا ہے اور ایک دن اسے بگل والی دیوار سے کچھ لوگوں کے آواز آتی ہیں جو شاید اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اسے شک ہوتا ہے اسی لئے اسٹیتوسکوپ کو دیوار پر لگا کر اسے کمپیوٹر سے اٹیچ کر دیتا ہے تاکہ وہاں پر جو بھی لوگ بات کریں وہ بات اس کے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جائے اور وہ اسے سن لے اب اگلے دن ایک بار پھر سے جیک کو وہاں سے آوازیں آتی ہیں اور وہ اسٹیتوسکوپ سے ان کی آواز کو سننے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا ہے پر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اسی لئے ان کے جانے کے بعد وہ اپنی دیوار پر ایک چھوٹا سا ہول کرتا ہے اور اس ہول کے اندر وہ مائکرو کیمرہ اور مائک فٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ نہ صرف ان کی باتیں سنیں بلکہ انہیں کمپیوٹر سکرین پر دیکھ بھی سکیں جیک نے اپنے گھر کے اوپر والے حصے کو رینٹ پر دینے کے لئے ایڈ دیا تھا اور اب یہاں پر ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام ڈیزی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے ڈیزی کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر کو رینٹ پر لینا چاہتی ہوں جیک اسے اوپر کا حصہ رینٹ پر دے دیتا ہے اس کے بعد ڈیزی اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہنے کے لئے آ جاتی ہے جیک نوٹ کرتا ہے کہ ڈیزی کی بیٹی کبھی بات نہیں کرتی اور ہمیشہ گھر میں چھپ جاتی ہے جو بات جیک کو سمجھ میں نہیں آتی یہاں پر ہمیشہ ڈیزی جیک سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے کئی سوال پوچھتی ہے اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ گھر میں لاؤڈ میوزک چلاتی ہے جیک جلدی ڈیزی اور اس کی بیٹی کے ساتھ کھل مل جاتا ہے جیک اب بیسمنٹ پر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی سکرین پر دیکھتا ہے اس کیمرے سے جو کیمرہ اس نے اپنی دیوار پر لگایا ہے کہ بغل والے گھر میں جہاں سے اسے ہمیشہ آواز آتی ہے وہاں پر کچھ لوگ زمین میں گھڑھا کر رہے ہوتے ہیں پلین کو ایک کرسمس کے دن انجام دیں گے اب یہاں پر جیک دیکھتا ہے کہ ڈیزی بھی انہی کے ساتھ ہے دراصل اوپر چھت کے راستے ان کے گھر میں چلی گئی تھی یہاں پر جیک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈیزی ان سے ملی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اس گھر میں جان بوجھ کر ایک قرائدار بن کر آئی ہے دراصل ڈیزی اس گینگ کے لیڈر کی گلفرنڈ ہے لیڈر اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا تم واپس چلی جاؤ اور اس کے بعد وہ اسے ایک چابی دیتا ہے اور چابی لے کر ڈیزی واپس اپنے گھر میں یعنی کہ جیک کے گھر میں اوپر کے راستے آ جاتی ہے اگلے دن ڈیزی جب مارکٹ جاتی ہے تو جیک اس کی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتی بلکہ وہ ہمیشہ اس کے ڈاگ کے کان میں کچھ بولتی رہتی ہے اور اب جیک یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا بولتی ہے اسی لئے وہ اپنے ڈاگ کے گلے میں ایک چھوٹے سے مائک ریکارڈر کو فٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ ڈیزی کی بیٹی کی باتوں کو سن سکے یہاں پر جیک کو پتا چل چکا ہے کہ اس کے بگل والے گھر میں جو زمین میں گھڑا ہو رہا ہے وہ ایک بینک میں رابری کلے ہو رہا ہے یعنی کہ وہ زمین کے نیچے سے سرنگ بنا رہے ہیں جو بینک کے اوپر کھلے گی اور یہ ایک ٹرولی کے ذریعے سارا کا سارا پیسہ یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیں گی جو ٹرولی بہت ہی چھوٹی ہوگی جیک اس ٹرولی کو دیکھ لیتا ہے اور تب ہی جیک دیکھتا ہے کہ انہی میں اس ایک آدمی بینک کا ایڈرس کسی کو بتا رہا ہوتا ہے جس کے بعد لیڈر اس آدمی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بے رہمی سے اسے مار دیتا ہے جیک یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے حالکہ اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے وہ پولیس کو بتانا چاہتا ہے پر تب ہی اسے ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک پولیس والا بھی ملا ہوا ہے جو اس لاش کو ٹھکانے لگائے گا اسی لئے جیک اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا اب رات کو جیک ڈیزی کی وائن میں بھیہوشی کی دعویٰ ملا دیتا ہے اور جب وہ اس وائن کو پیتی ہے تو وہ بھیہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد جیک اس کے ہاتھ پیر بان دیتا ہے اور اب وہ ریکارڈنگ سنتا ہے جس کے بعد وہ گینگ لیڈر کی ریکارڈنگ سنتا ہے جس ریکارڈنگ سے اسے پتا چلتا ہے کہ پولیس والا وہاں پر آئے تھا اور اس نے انہیں وان کیا تھا کہ سات سو سنتالیس اور سات سو اٹالیس ان دونوں لوکر سے کوئی بھی کچھ نہیں لے گا اب کچھ دیر کے بعد جب ڈیزی ہوش میں آ جاتی ہے تو جیک اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم غلط لوگوں کا ساتھ کیوں دے رہی ہو وہ سب کے سب کرمنل ہیں ڈیزی کہتی ہے کہ میرا بوائی فرین بھی ان میں ہے جون کا لیڈر ہے اسے پیسو کی ضرورت ہے اسی لئے وہ ایک کام کر رہا ہے پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جیک اسے وہی ریکارڈنگ فٹیج دکھاتا ہے جس میں اس کا بوائی فرین یعنی کی گینگ کا لیڈر ایک آدمی کو مار رہا ہے یہ دیکھ کر ڈیزی کی آنکھوں میں آرسو آ جاتے ہیں اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بوائی فرین یعنی کی گینگ کا لیڈر ایک قاتل ہے اب لیڈر اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں کرسمس کی رات کو بینک میں ڈاکہ ڈالیں گے جس کے لئے انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹنل بنائی ہوتی ہے اور اس میں ٹرولی کے ذریعے یہ پیسو کو ادھر سے ادھر شفٹ کریں گے اور وہ جو چھوٹی سی ٹنل ہوتی ہے وہ جیک کے گھر کے نیچے سے جا رہی ہے اور یہ بات جیک کو پتا ہے اسی لئے وہ اپنے گھر کے فلور پر ایک گڑھا کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب ٹرولی سے پیسے یہاں سے جائے تو وہ اوپر سے کچھ پیسے نکال لے یہ ساری باتیں وہ ڈیزی کو بتاتا ہے ڈیزی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم پکڑے جاؤگی پر جیک اس کی بات نہیں مانتا وہیں لیڈر کو اور اس کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جہاں پر وہ ٹنل بنا رہے تھے وہ غلط راستہ ہے اسی لئے انہیں اپنا راستہ بدلنا پڑے گا ساتھ ہی اس ٹرولی کو بھی بدل دیتے ہیں جس سے پیسوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہتے تھے اب جس باکس کا یہ استعمال کریں گے یہ اوپر سے بند ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جیک اوپر سے پیسے نہیں نکال سکتا جس کی وہ بہت وقت سے پریکٹس کر رہا تھا جیک کا پورا پلان بگڑ چکا ہے اب رات کو چھپ کے سے فرش کے اندر نیچے ٹنل میں جاتا ہے اور پوری ٹنل کو چیک کرتا ہے جہاں پر اسے ایک پانی کا پائپ دیکھتا ہے جس کا وہ میجرمنٹ لیتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لیڈر اور اس کا آدمی ٹنل کے اندر آ رہے ہیں اسی لئے وہ چھپ جاتا ہے اور ان کے جانے کے بعد بڑی چالاکی سے واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ دیزی کی بیٹی گھر پر نہیں ہے تب ہی اس کی نظر مانیٹر پر جاتی ہے جس مانیٹر سے وہ رابرز کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دیزی کی بیٹی اس گھر میں ہے لیکن اس وقت وہاں پر رابرز نہیں ہوتے سی لئے دیزی کی بیٹی وہاں پر ایک آدمی کی گھڑی کو اٹھا لیتی ہے اور اب رابرز وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ ڈیزی کی بیٹی کو دیکھتے وہ سٹیرز کے نیچے چھپ جاتی ہے اب وہ آدمی جس کی گھری ڈیزی کی بیٹی نے لے لی ہے وہ اپنی گھری کو نیچے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ڈیزی کی بیٹی کو دیکھتا یہاں پر وہ پولیس آفیسر آ جاتا ہے جو ان کا ساتھ دے رہا ہے وہ ان سب کو ایک آگس کا ٹکڑا دیتا ہے جس پر ان سبھی لوکرز کے نمبر ہوتے ہیں جنہیں کھولنے کے بعد علام بچ جائے گا تمہیں لوکر نمبر 155 سے کچھ ڈاکیومنٹس کو لانا ہے جن کی مجھے ضرورت ہے اس کے بعد اس سب کی سب یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب ڈیزی کی بیٹی واپس آ جاتی ہے جس میں جیک اس کی مدد کرتا ہے دراصل وہ اسی ٹنل سے نیچے گئی تھی جس ٹنل سے خود جیک نیچے گیا تھا اور اب جیک اس سے وہ گھڑی لے لیتا ہے جو وہاں سے لے کر آئی ہے اور اب ڈیزی کے فون پر اسی لیڈر کا کال آتا ہے اور اس نے اگر اس کال کو ریسیو نہیں کیا تو لیڈر سمجھ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اسی لئے جیک ڈیزی سے کہتا ہے کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی تم اسے اچھے سے بات کرو وہ اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتی ہے جس کے بعد جیک اس کی بیٹی کی اسے ریکارڈنگ سناتا ہے جو ریکارڈنگ اس نے اپنے ڈاک کے گلے میں ریکارڈر لگا کر اس کی بیٹی کی آواز کو ریکارڈ کر لیا تھا اس میں اس کی بیٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ لیڈر جو کی ڈیزی کا بوائی فرینڈ ہے اس نے دو سال پہلے مجھے بہت غلط طریقے سے چھوا تھا جب بھی میری موم آس پاس نہیں رہتی تو وہ مجھے غلط طرح سے چھوٹا ہے اور آج سے دو سال پہلے ہی ڈیزی نے بات کرنا بند کر دیا تھا اسی لئے ہمیشہ وہ گھر میں چھپ بھی جاتی ہے کیونکہ اسے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی موم کا بوائی فرینڈ گھر پر نہ آ جائے اور اب یہ سب سننے کے بعد ایزی پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اسے لیڈر سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ جیک کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے وہ فون ریسیو کر کے اس سے اچھے سے بات کرتی ہے جس سے اسے کوئی شک نہیں ہوتا اور اب وہ رات آ جاتی ہے جب اس سب کے سب بینک میں رابری کرنے والے ہیں وہ رابرز نیچے ٹنل میں بوم لگا دیتے ہیں تاکہ بلاسٹ کر کے بینک کے اندر جا سکیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بوم کو بلاسٹ کر دی جیک نیچے ٹنل میں جاتا ہے اور بوم کو پانی کے پائپ کے ساتھ لگا کر خود وہ بینک کے فلور کو توڑ کر اس روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر لوکرز ہیں وہ 747 لوکر کو کھولتا ہے جس کے اندر پیسے ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسے نکال کر وہ واپس آ جاتا ہے جس کے بعد رابرز بوم کو بلاسٹ کرتے ہیں جس سے پانی کا پائپ ٹوٹ جاتا ہے اندر پانی آنا شروع جاتا ہے رابرز ٹنل سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ بینک کے اندر یعنی کہ اس روم میں جائیں گے جہاں پر لوکرز ہیں انہیں بالکل بھی شک نہیں ہوتا کہ بینک کا جو فلور ہے وہ ان کے بوم سے نہیں بلکہ اسے جیک نے توڑا ہے اب یہ لوکرز کے اندر سے پیسے اور جیورات نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس جگہ بھیج دیتے ہیں جہاں پر لیڈر اپنے بھائی اور پارٹنر کے ساتھ ہے لیکن جب یہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹنل میں پانی اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ دو لوگ وہیں لوکر روم میں فس جاتے ہیں لیکن اب وہاں پر بھی پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ان لوکرز کو کھولنا پڑتا ہے جن لوکرز کو کھولنے کے بعد علام بچنا شروع ہو جاتا ہے اور جلدی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اب بھی ان کی ایک ساتھی ٹنل کے اندر فسی ہوئی ہوتی ہے جیک اس کی آواز سن لیتا ہے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے پر جیک کو دیکھ کر وہ اور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے اسی لئے جیک اس کی مدد نہیں کرتا جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے وائن لیڈر اپنے بھائی اور پارٹنر کے ساتھ سارے پیسے جیورات لے کر اس جگہ سے نکل چکا ہے اب جیک اپنے گھر سے باہر جاتا ہے جہاں پر پولیس کی گاڑیاں ہوتی وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ میرے گھر میں پانی بھر رہا ہے پولیس اس کے گھر پر آتی ہے لیکن پانی بھرنے کی وجہ سے انہیں کس سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر وہ پولیس آفیسر بھی ہوتا ہے جو ان روبرز کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ جیک سے اس کا نمبر مانگتا ہے لیکن جیک اپنا نہیں بلکہ دیزی کا نمبر دے دیتا ہے اور یہاں پر پولیس آفیسر کو اس پر شک ہو جاتا ہے اسی لئے اس کے جانے کے بعد یہاں پر گینگ لیڈر آتا ہے جو کہ اپنے آپ کو پولیس والا بتاتا ہے حالوکہ جیک کو پتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر نہیں ہے لیکن وہ اسے اندر آنے دیتا ہے کیونکہ اگر اس نے اسے اندر نہیں آنے دیا تو اسے مار دے گا ساتھ ہی ٹھیک اسی وقت وہ دیزی کے نمبر سے پولیس آفیسر کو میسیس کر کے کہتا ہے کہ تم گھر پر آجاؤ اور اب یہاں پر لیڈر کو پولیس آفیسر کا کال آتا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منا کیا تھا کہ سات سو سنتالیس اور سات سو اٹالیس لوکر میں سے کچھ مت لینا لیکن پھر بھی تم نے اسے کھولا اس میں سے پیسے لیے دراصل یہ اس کے خود کے لوکرز ہوتے ہیں اور یہاں سے پیسے اس لیڈر نے نہیں بلکہ جیک نے نکالے ہوتے ہیں لیڈر گصے میں پولیس آفیسر کا کال کٹ کر دیتا ہے اور اب وہ جیک سے پوچھتا ہے کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے جیک بتاتا ہے کہ یہاں پر میری ایک ٹیننٹ یعنی کی قرائدار اور اس کی بیٹھی رہتی تھی لیکن وہ دونوں ایک دن پہلے یہاں سے چلے گئے اور تب ہی ڈیزی کی بیٹھی وہاں پر آ جاتی ہے جس سے جیک کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے لیڈر سمجھ جاتا ہے کہ جیک اس سے جھوٹ بول رہا ہے اسی لئے وہ اندر جاتا ہے جہاں پر وہ ڈیزی کو دیکھتا ہے جو گہری نیند میں ہوتی ہے کیونکہ جیک نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا ہے اب وہ بھارا کر جیک سے کئی سوال پوچھتا ہے جیک ان سبھی سوالوں کے غلط جواب دیتا ہے جس سے لیڈر کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس کی ویلچئر پر لات مارتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد اس کے سبھی ساتھی جیک کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت ڈیزی کے موبائل پر پولیس آفیسر کا کال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے باہر ہوں یہاں پر پولیس آفیسر کو لگتا ہے کہ یہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں جو اسے دھوکہ دے رہے ہیں دراصل پورا کا پورا جیک کا پلین ہوتا ہے اسی لئے اس نے پولیس آفیسر کو اپنا نہیں بلکہ ڈیزی کا نمبر دیا تھا اور اب وہ اس پولیس آفیسر کو گھر کے اندر لیاتا ہے جس کے بعد یہ سب اس پولیس آفیسر کو بہت پوری طرح سے مارتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ نمبر مجھے جیک نے دیا تھا اس کے بعد وہ جیک سے دوبارہ سوال پوچھتا ہے جیک بتاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا پلین تمہارے پارٹنر کا ہے اور وہ لیڈر کو ان کی پرسنل باتیں بتاتا ہے جو جیک نے اپنے ہیڈ فون سے یعنی کی ان کے کمرے میں جو اس نے کیمرہ اور مائک فٹ کیا تھا اس سے سنی تھی ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دیزی کو بھی ہوش کرنے والا یہی ہے اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ اسے وہ گھڑی دیتا ہے جو دیزی کی بیٹی وہاں سے اٹھا کر لے آئی تھی اور اب گھڑی دیکھنے کے بعد لیڈر کو اس کی بات پر وشواس ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے پارٹنر کو مارتا اس کا پارٹنر سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے اسی لئے گن نکال کر لیڈر اور اس کے بھائی پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس شوٹ آؤٹ میں لیڈر کے بھائی کی اور اس کے پارٹنر کی دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے لیڈر اپنے بھائی کی موت سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب وہ اپنے بھائی کی باڈی کے پاس ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈیزی آتی ہے جو گن اٹھا کر لیڈر کو مار دیتی ہے اور اب یہاں پر پولیس آفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا وہ ان تینوں کی باڈی کو اپنی گاڑی کی ڈکی میں رکھتا ہے اس کے بعد وہ جیک سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے لوکر سے پیسے لیے ہیں وہ پیسے مجھے لوٹا دو جیک پیسے دینے سے ساپ ساپ منع کر دیتا ہے ساتھی اسے وہ ویڈیو دکھاتا ہے جس میں پولیس آفیسر لیڈر اور اس کے ساتھیوں سے بات کر رہا ہے اور اب پولیس آفیسر کے پاس یہاں سے جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پر جانے سے پہلے اوچار سے بسکٹ نکال کر کھا لیتا ہے یہ وہی بسکٹ ہے جو جیک نے اپنے ڈاک کے لیے بنائے ہیں اب پولیس آفیسر گاڑی لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں بسکٹ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے جس سے پولیس آفیسر کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہی ہمیں جیک اور ڈیزی کو دکھایا جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی